دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے مندر کے بارے میں جہاں ہوتی ہے بھگوان وشنوں کی پوچھا پر اس مندر میں کیوں نہیں بجایا جاتا ہے شنک جبکہ بھگوان وشنوں کو شنک اتی پریے ہے اس کے پیچھے کا کارن جان کر آپ اچمبت ہو جائیں گے پر اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل رہ سبائی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایگن کو ضرور پریس کریں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھگوان وشنوں کے روپ بدرینات کی یہ مندر بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہت ہی پرسد ہے بدرینات مندر کو بدرینارائن مندر بھی کہا جاتا ہے جو کی الکنندہ ندی کے کنارے اترا کھنڈ راجے میں استحت ہے یہ مندر بھگوان وشنوں کے روپ بدرینات کو سمرپت ہے یہ ہندووں کے چار دھاموں میں سے ایک دھام مانا جاتا ہے یہ مندر رشکیش سے دو سو چورانوے کلومیٹر کی دوری پر اتر دشا میں استحت ہے یہ پانچ بدری میں سے ایک بدری ہے اترا کھنڈ میں پانچ بدری پانچ کدار اور پانچ پریاغ پورانی اور ہندو دھرم کی درشتی سے بہت اہم ہے بدرینات دھام چار دھاموں میں سے ایک ہے لیکن اس سے جوڑے رہس سے مہت خاص بھی ہیں اور آج جس رہس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ بہت ہی چوک آنے والا ہے اور اس سے پہلے بدرینات مندر کے کچھ خاص وششتاؤں کے بارے میں جان لیتے ہیں بدرینات الکنندہ ندی کے پاس استحت ہے جو بدرینات کے چرن پکھارتی ہیں الکنندہ مانا جاتا ہے کہ ستیوک تک یہاں کے ہر ویکتیوں کو بھگوان وشنو کے ساکشات درشن ہوا کرتے تھے تریتہ میں یہاں پر بھگوان اور ساتھوں کو بھگوان کے درشن ہوا کرتے تھے پر دعاپر میں جب بھگوان وشنو شری کرشن کے روپ میں اوتار لینے والے تھے تب انہوں نے ہی نیم بنایا کہ اب یہاں پر منشوں کو کیول ہی درشن ہوں گے بدرینات کو شاستروں اور پرانوں میں دوسرا بیکنڈ بھی کہا جاتا ہے سرساغہ ہے جہاں پر بھگوان وشنو نیواز کرتے ہیں اور ان کا دوسرا نیواز بدرینات ہے مانا جاتا ہے کہ یہ استھان کبھی بھگوان شیو کا نیواز استھان ہوا کرتا تھا لیکن بھگوان وشنو نے اس استھان کو شیو سے مانگ لیا تھا اور اس مندر کی سب سے چوکانے والی بات ہے کہ یہاں پر کبھی بھی شنک نہیں بجایا جاتا آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ بھگوان وشنو کے ہاتھ میں ایک شنک ہمیشہ رہتا ہے اور بھگوان وشنو کو شنک اتی پریے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ ایک سمیہ پر ہمالے کشت میں اسروں نے ہہاکار مچا رکھا تھا وہاں کے رسی مونی اسروں سے ڈر کر اپنے آشرم میں پوجہ آرچنا بھی نہیں کر پاتے تھے پر یہاں پر ایک مندر سارشور جی کا بھی تھا اس مندر میں جو بھی برہمن پوجہ آرچنا کے لیے پہنچتے تھے راکشس ان کو اپنا نیوالہ بنا لیتے تھے یہ سب دیکھتے ہوئے سارشور مہاراج نے اپنے بھائی اگستیر رشی مونی کی مدد لی اس کے بعد اگستیر رشی سارشور مندر میں اپنی پوجہ آرچنا کرنے گئے پر راکششوں کا ہنگامہ دیکھ کر پریشان ہو گئے جب ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تب انہوں نے ماں بھگوٹی کو یاد کیا اور تب ہی ماں بھگوٹی وہاں پر کچھ مندہ دیوی کے روپ میں پرکٹ ہوئی انہوں نے یہاں کے سب ہی راکششوں کا ودھ کر دیا پر دیوی سے بچنے کے لیے آتاپی اور واتاپی نامک دو راکشش وہاں سے بھاگ نکلے آتاپی منداغینی ندی میں چھپ گیا اور واتاپی بدرنات دھام میں جا کر شنکھ میں چھپ گیا اور اسی کارانوز بدرنات دھام میں شنکھ بجانا ورجت ہو گیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندو دھر میں پوجہ کے سمیں شنکھ بجانا انیواریہ ہوتا ہے پر اس مندر میں شنکھ نہیں بجایا جاتا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسے ہی رہ سمائی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور رہ سمائی دنیا سے جڑنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں